نمسکار میں ہوں ویبھاونات شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویبھاونات بھگوان بھولینات کی پوجا میں بھول کر کے بھی کون کون سے کام آپ کو نہیں کرنے چاہیے دھیان سے سمجھ لیجئے جدی آپ بھگوان بھولینات کا ساون کے پوتر مہینے میں آشروات چاہتے ہیں یا شیو پوجا کی کسی بھی تتھی میں ساون کے علاوہ بھی جو باقی پورے سال میں شیو پوجا کی تتھییں آتی ہیں وہ سوموار کا دن ہو پردوش کی تتھی ہو یا مہا شیو راتری کی تتھی ہو تو کچھ ایسے کام ہیں جن کو گلتی سے بھی شیو پوجا کی تتھی میں نہیں کیا جانا چاہیے ایسا کرنے سے آپ کے اوپر مہادیو کی کرپا بنی رہتی ہے اور وہ کام کیا ہیں اور ان کے کیا آپ کو نقصان مل سکتے ہیں کیا ناراضگی جیل نہیں پڑ سکتی ہے مہادیو کی اس کے بارے میں سمجھ لینا بہت ضروری ہے سب سے پہلے شنک سے جل نہیں چڑھانا چاہیے شیو جی کے اوپر بھگوان شیو نے شنکچوڑ نامک اصور کا ود کیا تھا شنک کو اسی اصور کا پرتیق مانا جاتا ہے جو بھگوان وشنو کا بھکت تھا اس لیے وشنو بھگوان کی پوجا میں شنک کا پریوگ ہوتا ہے لیکن مہادیو کی پوجا میں شنک کا پریوگ نہیں کیا جانا چاہیے کیتکی کے کیوڑے کے پھول کہتے ہیں بھگوان شیو نے برحمہ کے جھوٹ میں ساتھ دینے پر کیتکی کے پھول کو شراب دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے شیو لنگ پر کبھی بھی کیتکی کے پھول کا سمرپن نہیں کیا جانا چاہیے تب سے مہادیو کی پوجا میں کیتکی کے پھول ارپت کیا جانا اشب مانا جاتا ہے اسی طریقے سے تلسی کے پتے جالندھا نامک اصور کی پتنی ورندہ کے انچ سے تلسی کا جنم ہوا جسے بھگوان وشنو نے پتنی روپ میں سویکار کیا اس لیے تلسی سے بھگوان مہادیو کی پوجا آرادھنا نہیں کی جاتی ہے ٹوٹے ہوئے چاول جیسے ہم لوگ اکشت کہتے ہیں تو اکشت کا ارث ہی ہوتا ہے اور کھنڈت چاول اگر ہم ٹوٹے ہوئے چاول کا پریوک کرتے ہیں تو یہ پوجا میں دوش ہوتا ہے بھگوان شیو کو اکشت یعنی سابت چاول ارپت کرنا چاہیے جس کے بارے میں شاستروں میں لکھا ہے کہ ٹوٹا ہوا چاول جو ہے اپون اور اشد ہوتا ہے اس لیے یہ مہادیو کو نہیں چڑھتا تو جب بھی بھگوان شیو کی پوجا میں آپ پریوک کریں تو اکشت پریوک کریں یعنی بنا ٹوٹے ہوئے چاول کا پریوک کیا جانا چاہیے ٹوٹے ہوئے چاول کا پریوک مہادیو کی پوجا میں ورجت ہے دودھ کے سیون سے ساون کے مہینے میں پرہیج رکھنا چاہیے ساون میں سمبھو تو دودھ کا سیون نہ کریں یہی بات بتانے کے لیے ساون میں شیو جی کا دودھ سے وشے کرنے کی پرمپرہ پرانے سمیں میں شروع ہوئی تھی ویگیانک مت کے نسار ان دنوں دودھ جو ہے وہ وات بڑھانے کا گیس جو ہے بڑھانے کا کام کرتا ہے اگر دودھ کا سیون کرنا ہو تو خوب اچھے سے اس کو اُبال کر کے تین چار یا اس سے زیادہ اُبالہ دے کر کے اس کو پریوک میں آپ لے سکتے ہیں کچھا دودھ تو کسی بھی استطیق میں آپ کو گرہن نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر ساون کے مہینے میں ساون میں دودھ سے دہی بنا کر کے آپ سیون ضرور کر سکتے ہیں لیکن بھادرپد ماس میں دہی سے پرہیج رکھنے کا شاستروں میں مت ملتا ہے کیونکہ بھادرپد ماس میں دہی سہت کے لیے ہانکارک ہوتی ہے ساون میں ہری پتیدار سبجیاں بھی ورجت ہیں سواست کی رکشہ کے لیے ساون میں کچھ چیزوں کو کھانا ورجت بتایا گیا ایسی چیزوں میں پہلا نام ساگ کا آتا ہے جبکہ ساگ کو سہت کے لیے گھڑکاری مانا گیا لیکن ساون میں ساگ جو ہے وہ وات بڑھانے کا کام کرتا ہے شریر میں وات تتوکی وہ وردھی کر دیتا ہے اس لیے ساگ گھڑکاری نہیں ہوتا دوسرا کارن یہ ہے کہ ان دنوں کیٹ پتنگوں کی سنخیہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ساگ کے ساتھ گھاسپوس بھی اگ جاتے ہیں جو سہت کے لیے ہانکارک ہوتے ہیں کئی بار ان کو چننے میں بیننے میں یا ساف کرنے میں کچھ کیٹ پتنگیں اس میں آ جاتے ہیں اس کارن سے بھی یا کچھ کھر پتوار ایسے ہیں جو ہمارے شریر کے لیے نقصان دائک ہیں اور دیکھنے میں وہ ہو بہو ویسے لگتے ہیں تو ورشا کے چلتے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ساگ کے ساتھ کھر پتوار بھی آ جاتے ہیں تو اس لیے اس موسم میں ساگ اور دودھ جو ہے دونوں منع کیا گیا برے وچاروں سے بچنا چاہیے جب آپ ساون کے مہینے میں مہادیو کی پوجہ آرادنا کرتے ہیں ان کی بھکتی میں لین ہوتے ہیں تو کسی بھی طریقے کے برے وچار من میں آنے سے آپ کو بچانا چاہیے اس پرکار کے وچاروں سے آپ کو بچنا چاہیے نیتہ شیف جی کی پوجہ میں آپ کا من نہیں لگے گا من بیکار کی باتوں میں ہی الجا رہے گا شاستروں میں استریوں کے لیے گلت باتیں سوچنا مہا پاپ کے شرینی میں بتایا گیا کن لوگوں کا اپمان نہیں کرنا چاہیے ساون کے مہینے میں آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ مہادیو کی پوجہ آرادنا کرنے کے ساتھ ساتھ بزرگ ویکتی گروہ بھائی بہن جیون ساتھی ماتا پتا مطر اور گیانی لوگوں کا آپ سے اپمان گلتی سے بھی بھولے سے بھی نہ ہو جائے بھگوان مہادیو ایسے لوگوں سے پرسند نہیں ہوتے جو ان لوگوں کا اپمان کرتے ہیں یعنی جتنے لوگوں کی شرینی میں نے بتائی جو ان کا اپمان کرتے ہیں یہ سبھی لوگ ہر استطی میں سممان کے پاتھ رہے ہیں اور ہمیشہ ان کا صدیب ان کا سممان کیا جانا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ بس ساون میں ان کا سممان کریں باقی گیارہ مہینے اپمان کریں ایسا ایسی اس طریقے کی اس بات کو ایسے بھی مت سیکھئے کہ آپ کو صرف ایک مہینے ان کا سممان کرنا ہے ایسی بھی سیکھ مت لیجے آپ کو صدیب ان کا سممان کرتے رہنا ہے بیگن بھی ورجت ہے ساون میں بیگن بھی ایسی سبجی ہے جسے کھانے سے منع کیا جاتا ہے شاستروں میں اس کا اُللیکھ ملتا ہے اس کا دھارمک کارن یہ ہے کہ بیگن کو شاستروں میں اشد کہا گیا یہی وجہ ہے کہ کارتک کے مہینے میں یا کارتک ماس میں یا چاتر ماس میں جو چار مہینہ ہوتا ہے بیگن نہیں کھایا جاتا ویگیانے کارن یہ ہے کہ ساون میں بیگن میں کیڑے بہت ادھک لگتے ہیں ایسے میں بیگن کا سواست پر برا پربھاو پڑ سکتا ہے دیر تک سونا نہیں چاہیے جلدی جا گئے ہیں جلدی اسنا نادی کر کے مہادیو کی پوجہ ساون میں نیم سے کریں تاکہ آپ کو مہادیو کی کرپہ اچھے سے ملے یدی دیر تک سوتے رہیں گے تو اس سے آپ کے اندر آلہ سے بڑھے گا صبح جلدی اٹھنے سے واتاورن سے سواست لاپ بھی ملتا ہے صبح کے سمائے من شانت رہتا ہے اور اسی وجہ سے پوجہ میں پوری ایک آگرطہ آتی ہے ایک آگرطہ سے کی گئی پوجہ بہت ہی جلدی آپ کو شبفل پردان کرتی ہے مانسہ ہار سے بچنا چاہیے ساون کے مہینے میں انسان کو مانس مدر آدھی کے سیون سے بچنا چاہیے اس کے پیچھے بہت سارے دار میں کارن ہے لیکن اس کا ویگیانک کارن یہ بھی ہے کہ اس کی سب سے سٹیک وجہ یہ بتائی گئی کہ موسم جو بارش کا موسم ہوتا ہے اس دوران واتاورن میں کافی کیڑے مکوڑے سکریے ہوتے ہیں جو جانوروں کے شریر پر بھی پایا جاتے ہیں جن کا سیون کرنا بیماریوں کو آمنترن دینے جیسا ہوتا ہے اس کارن سے کہا جاتا ہے کہ ساون کے دوران انسان کو مانس مدر آدھی سے بچنا چاہیے ساون کے مہینے کو پریم اور پرجنن کا مہینہ کہا جاتا ہے اس مہینے میں مچھلیاں پشو پکشی سبھی گربدھان کی سمبھاونا ہوتی ہے سب میں کسی بھی گربوتی مادہ کی ہتیاں ہندو دھرم میں پاپ بتائی گئی ہے ویگیانیوں کو کوئی انسار پریگنن جیو کو کھانے سے انسان کو کچھ ہارمونل سمسیائیں بھی اتپن ہو سکتے کیونکہ اس دوران ان کے شریر میں بھی کچھ ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں کسی کو کوئی ایمبیلنس ہو سکتا ہے جانور کو تو وہ آپ کو بھی نقصان کر سکتا ہے پتی پتنی کو دھیان میں رکھنے والی بات ویگتیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس دوران برہمچر کا پالن کریں اور شارعرک سکھ ناب ہو گئے کیونکہ اس دوران گربدارن کی سمبھاونہ بھی ہوتی ہے اس پیریڈ کو بچوں کے لیے صحیح نہیں مانا جاتا کیونکہ اس دوران لڑکیوں اور مہلائیں جو ہیں لڑکیاں اور مہلائیں جو ہیں کافی پوجا پاٹ اور ورت کرتی ہیں جس کے قارن ان کے سواست پر اثر پڑتا ہے اور وہ آنترک روپ سے مجبوط نہیں ہو پاتی ہیں یہی ایک ویگتیانک کارن ہے جس میں اس دوران فیزیکل ریلیشن وغیرہ کے لیے منع کیا جاتا ہے جو بہت دھارمک لوگ ہوں جو بہت پوجا پاٹ وغیرہ کرتے ہوں ایسے میں اگر وہ گربدارن کرتی ہیں مہلائیں جو بہت پوجا پاٹ کر رہی ہیں بہت تپسیا کر رہی ہیں پورے پورے دن ورت رکھ رہی ہیں یا سولہ سموار جیسا کٹھور ورت اٹھا لیتی ہیں یا کچھ اور اس کے ساتھ ہفتے میں دو تین ورت کر رہی ہیں کیونکہ چتر ماس کا جو مہینہ ہوتا ہے ساون سے شروع ہو کر کے آگے چار مہینے یہ بہت پوجا پاٹ تپسیا والا ہوتا اور ہمارے ہندو درم میں ہمارے سناتن پرمپنا میں اس کا سب سے زیادہ امپورٹنس ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ورت تیوہار اسی تیج تیوہار اسی چار مہینے میں پڑتے ہیں تو ایسے میں اگر مہلائیں گربدارن کرتی ہیں تو ہونے والا بچہ کافی کمزور ہو سکتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ ساون کے مہینے کے دوران پتی پتنی ویوہیک سکھ نہ بھو گئیں ویسے دھارمک گرنتوں میں کہا گیا کہ ساون میں سہواز کرنے سے فیزیکل ریلیشن کرنے سے لوک ہی نہیں پر لوک بھی بگڑ جاتا ہے یہ ہمارے شاستروں کا مت ہے شراب سے دور رہنا چاہیے ساون کے پورے مہینے میں کہا جاتا ہے کہ انسان کو مدیرہ پان نہیں کرنا چاہیے شراب پینے سے انسان کے شریر کا تاپمان کافی بڑھ جاتا ہے جو بارش کے موسم میں اس کے لئے اوشما کا کارن کرتا ہے کارن بن جاتا ہے اس سے شریر پر دشپرہاب پڑ سکتا ہے گرمی اور اس امس کی وجہ سے شراب پینے والے انسان کو پاچن کی سمسیا یعنی ڈائیجیشن کی سمسیا ہارٹ کی بیماریاں شارعرک درد بخار جیسی بیماریوں سے جوجنا پڑ سکتا ہے تو یہ ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے ویگیانک مت بھی ہے کہ آپ کو ساون کے مہینے میں ماس مدیرہ آدھی سے بھی پرہج رکھنا چاہیے تو دوستوں آشا کرتا ہوں کہ جو شاستی جانکاری جو گیان کی باتیں آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر پرابت ہوتی ہیں یہ آپ کو نشتی پسند آتی ہوں گی آپ سبھی سے بار بار آگ رہے کہ جب بھی آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریے اسی شبکامنا کے ساتھ کہ آپ کا دن شب ہو مجھے آگیا دیجئے اور دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل ویپ آفن نمسکار